السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت خوبصورت ناموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ان خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے المالکو اس کے بارے میں جانیں گے اس کی تفسیر، ترجمہ، تجوید اور آخر میں کچھ وظائف کے ساتھ جو آپ کی زندگی کو بہت آساہ بنا دیں گے تو اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ جو وظائف بتائیں گے وہ آپ کے لئے کافی کام آئیں گے جیسے کہ آپ یہ ٹاپک دیکھ رہے ہیں اپنے نفس پر کس طرح قابو پایا جا سکے کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے صرف انسان ہمارے دشمن نہیں ہے شیطان بھی ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمارا نفس جو ہے وہ شیطان کے قابو میں آتا ہے تو انشاءاللہ ان وظائف کو لے کے ہم کچھ آپ کو اس کے طریقے کار اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی جاتی ہے اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت پیارا اور عزت والا نام المالکو اس کے معنی ہے حقیقی بادشاہ یعنی سچا مالک اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پس بہت بلند ہے اللہ کا ذکر جو سچا بادشاہ ہے اللہ پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی ہی کے لیے سب بادشاہی ہے اس کی کے لیے سب تعریفیں ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ برحق ہے اللہ کی بات سچی ہے اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے اس کی بادشاہی عزل سے عبد تک رہے گی ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا پاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے سبحان اللہ اب اس نام کی تجویز دیکھ لیتے ہیں المالکو یعنی جب آپ اس نام کو لکھیں گے پڑھیں گے تو ال سے شروع کریں گے کیونکہ ال عربی زبان میں کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے لیکن جب آپ اس نام کے ذریعے ذکر و اسکار کریں گے دعا مانگیں گے یا وظائف کیلئے پڑھیں گے تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے یا مالکو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو اگر آپ آگے لگا لیں یعنی یا اللہ یا مالکو یا اللہ یا مالکو تو یہ وظائف کے لئے بہترین طریقہ ہے یہ اللہ کی صفت آپ اپنے بچوں کے لئے بھی نام کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے عمال کے مالک ہیں یعنی میکیوں کی اوپر قدرت رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دنیاوی اعتبار پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سو کو مالک بنا کر بھیجا جیسے کہ پرغمبر تھے حولیہ تھے حضور گانے دین تھے یہ بھی اپنے عمل کے اعتبار سے اپنی دولت کے اعتبار سے اپنے نفس کے اعتبار سے مالک تھے لیکن ان کی عبادت میں اور ان کی عقیدے میں ایک ہی چیز بہت امپورٹنٹ ہی کہ ہمیں دینے والا ایک ہی مالک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب چلتے ہیں وزائف کی طرف وزائف کرتے وقت ان پانچ باتوں کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے نماز کی پابندی کریں صدقہ دیں چاہے ایک ہی روپیہ کیوں نہ ہو کامل یقین رکھنا ہے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے حملے سوالیں کرنا ہے یعنی نیکیاں حاصل کرنے کی دور لگانا ہے کوئی بھی ناجائز چیز کو حاصل کرنے کے لئے وزائف استعمال کرنا گناہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو پانچ وزائف بتاؤں گی اس کو عمل کی دی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے بہت ہسانیہ کرے گا سب سے پہلے ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ سو مرتبہ اس اسم کو پڑے گا جو کہ ہے یا اللہ یا مالک اللہ سبحانہ وتعالی اس کو غنی فرما دے ہیں دوسرا ہے جو شخص اس کو پڑھے گا اس نام کو اس کا نفس اس کے اطاعت کرے گا اور عزت حاصل ہوگی کیسے کہ وہ شیطان کو اپنے نفس سے جدا کرنے کے لئے اگر یہ اسم گرامی پڑھے گا تو انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی نمبر تین ہے اگر اس کو اثر کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں گے اس نام کو تو اللہ سبحانہ وتعالی حق بات آپ کے دل میں ڈالیں گے اور آپ کی زبان سے جاری کر دیں گے تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ کا دشمن ریزہ ریزہ ہو جائے گا چاہے وہ انسانی شکل میں ہو چاہے وہ شیطانی شکل میں ہو آپ اپنے دشمن پر فتح حاصل کر لیں گے انشاءاللہ اب پھر نام کو لے کے دعا کس طرح مانگی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی واحدانیت بیان کرنی ہے اس کے بعد تین مرتبہ یا دس مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے سو مرتبہ اور پھر اس کے بعد اس قسم گرامی کو سو مرتبہ پڑھیں جیسے جیسے آپ کو نمازوں کی حساب سے بتایا گیا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے بہت آسانیہ کریں گے صدقہ ضرور دیجئے گا اور کامل لکی یقین یہ رکھنا ہے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اس دعا کے بعد میں آپ سے جات لینا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے اور ہمارے نفس کو اللہ کا اطاعت کرنے والا بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ